نمازکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو جوشی مٹ کے ٹوٹتے گھروں پر ہم آپ کو آج وہ ریپورٹ دکھانے والے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گھر میں درار اور آنکھوں میں آنسو جوشی مٹ کے اصلی ویلن کا چپٹر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا اصلی ویلن کون ہے کس کی وجہ سے یہ سب ہوا ساتھی پاکستان کا وہ آٹا جو پیو کے بھارت میں ملوا دے گا سنکے آپ کو کانکڑے ہوں کہ آٹا کیسے پیو کے بھارت میں ملوا دے گا اس کی چرچاج کریں گے اس کے علاوہ پاکستان میں آٹا بیچنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کیوں لگانے پڑتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا پھر آپ کو وہ ریپورٹ دکھاؤں گا جو کوٹ میں وکیلوں کی جگہ کیس لڑے گا ہمارے وکیل بھائی جو ہیں وہ یہ چپٹر دیکھ کے تھوڑا ٹینچن میں آ جائیں یہ آنے والے دنوں میں ان کی ضرورت نہیں رہے گی کیا وہ رو بوٹ جائے گا اور کیس لڑکے چلا آئے گا تو پھر ہمارے وکیل بھائی کیا کرے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا وہ ٹوائلٹ سیڈ دکھاؤں گا جو پانچ منٹ میں ہیلتھ ریپورٹ بتا دے گی مانہ آپ نے ٹوائلٹ کیا پانچ منٹ میں موبائل میں پوری ریپورٹ آگئی کہ آپ کے باڈی میں کیا چل رہا ہے اسی ٹوائلٹ سی وہ کتہ جو کبھی کاٹے گا ہی نہیں اور وہ اڈی نہیں کھاتا وہ بیٹری کھاتا ہے کیسے آپ کو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں لیکن پانچ شالہ میں سب سے پہلے دن بھر کا ریویزن اس کے بعد پہلی کلاس مہتر پردیش کے اندور میں ستروہ پرواسی بھارتیہ سممیلن چلتا ہے اور اس میں آج پردان منٹری ناریندر موڈی بھی شامل ہوئے سممیلن میں دنیا بھر سے بھارتیہ ملکے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں پردان منٹری نے کہا کہ آج دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے گلوبل پلیٹ فارمز پر بھارت کی باتیں سنی جا رہے ہیں پردان منٹری موڈی نے اندور کی بھی تاریف کیا بولی کہ اندور سے بھی ایک شہر نہیں ہے بلکہ ایک دور ہے جو سمیے سے آگے چلتا ہے پھر بھی اپنی براثت کو سہیج کے رکھتا ہے راہول گانڈی بھارت جڑو یاترہ کے دوران ایسے ایسے بیان دے رہنا جن کی وجہ سے بیباد کھڑا ہی ہو جا رہا ہے راہول گانڈی نے ہریانہ میں یاترہ کے دوران کہا تھا کہ دیش تپسویوں کا ہے پوجاریوں کا نہیں اب اس بیان پر کھڑا جیوں میں مندروں کے پوجاریوں نے اپتی جتائی ان کا کہنا ہے کہ راہول گانڈی نے سناتن پرمپرہ کا اپمان کیا ہے سناتن پرمپرہ میں پوجاریوں کا ماتوپون ستھان ہے راہول کے بیان پر پریاغ راج میں پوجاریوں نے پردرشن بھی کیا ہے جبرن دھرمانترن کے معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے سنوائی کے دوران تمیلناڑو سرکار کو پھٹکار لے کہا گیا کہ گمدیر معاملوں کو راجنیتی گرنگ مد دیجئے کہ اندر سرکار سے ساتھ پروری تک اپنا پکش رکھناک کی کیٹیگری ہو رہی ہے برازیل میں پورو راشپتی بولسونارو کے سمرتکوں نے جم کر ہنگامہ کیا بولسونارو سمرتکوں نے رازدانی برازیلیا میں سنسد بھون راشپتی بھون اور سپریم کورٹ کے باہر جم کر اتپات مچائے سیکڑوں کی سنکھیا میں پردرشن کاری ان امارتوں کے اندر گز گئے سنسد بھون کو پردرشن کاریوں نے کافی نقصان پہنچایا برازیل میں اکٹوبر میں راشپتی چناب ہوئے تھے جس میں بولسونارو کو ہار ملی تھے جبکہ لیفٹ پارٹی کے لولا ڈی سلوہ کو جیت ملی تھے لیکن بولسونارو کے سمرتک انہیں راشپتی ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ لولا کو نہیں مانیں گے راشپتی اور چناب کے نتیجوں میں دھاندلی کا عاروپ لگایا تھے چین میں کووڈ کی مار جھل رہے لوگوں کو چین اور امریکہ کی دباؤں پر بھروسہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے چین میں بھارتی ہے جنریک دباؤں کی ڈیمانڈ تیجی سے بڑھ رہی چین میں ویدیشی کمپنیوں کی دباؤں بہت مہنگی مل رہی ہیں اور چین کی دباؤں کچھ خاص اثر دکھا نہیں پا رہی ایسے میں بھارت کی جو جنریک دباؤں ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے چین کے چین کے ادھیکاریوں کا بھی ماننا ہے کہ بھارت اکلوتا ہے اس دیشے جہاں سے گیرنٹی کے ساتھ وشوسنیاں اور کم دروں پر کووڈ دباؤں مل سکتے تو یہ ہو گیا دن بھر کا ریبی جن پاتشالہ کی پہلی کلاس اور اس میں جوشی مٹ کے ٹوٹتے گھروں کا چلتے جوشی مٹ کے ٹوٹتے گھروں کے بارے میں آپ نے خوب سنا وہاں کی تصویریں دیکھی لیکن آج پاتشالہ میں جوشی مٹ پر وہ ریپورٹ دکھاؤں گا جو ریپورٹ آپ کو کہیں نہیں وہ ایکسکلوزیف تصویریں دکھاؤں گا جو آپ کو بتائیں گی کہ جوشی مٹ میں درار کیوں آ رہی ہے اور جوشی مٹ کے اصلی ویلن کا چپٹر آج کلے پچھلے کئی دنوں سے اترہ کھنڈ کے جوشی مٹ کی بہت چرچہ جوشی مٹ کو لے کر پورے دیش میں چنتہ بھی ہے کیونکہ وہاں گھروں میں دراریں پڑھتے ہیں سڑکیں پڑھ جا رہی ہیں ساڑے چھے سو سے زیادہ گھروں میں کریک آ گیا ہے پچھلے پندرہ دن میں دراریں اور بڑھتی چلی گئے آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں کیسے درار آ گئی لوگوں کو گھر چھوڑ چھوڑ کے جانا پڑا اتنی اتنی درار ہے اتنا تو کئی گھروں میں نالیاں ہوتی ہیں جتنی بڑی بڑی درار آ گئے اب تک ایک کیاسی پریواروں کو جوشی مٹ سے ہٹا دیا گیا ہے راجی سرکار نے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم جوشی مٹ بھیز دی ہے پردان منتری ناریندر مودی بھی اس معاملے کو لے کر بہت چنتت ہیں کئی میٹنگ کر چکے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوشی مٹ پر استعتو کا خطرہ ہے مطلب جوشی مٹ بچے گا یا ختم ہو جائے گا یہ باتیں آنے لگیں جوشی مٹ کی دراریں تو ساف ساف دکھ رہے ہیں لیکن وہ وجہیں نہیں دکھ رہیں وہ ویلن نہیں دکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے جوشی مٹ کی آج یہ حال ہے اچھا کچھ لوگ بہت تورید دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ انٹی پی سی کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس لئے ایسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج ہم آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ جوشی مٹ میں جو ہوا وہ کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو دو تصویریں دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جوشی مٹ آج جس حالت میں اس کے اس حالت میں پہنچنے کے بیچ کی کہانی ان دو تصویروں میں بسی ہوئے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے سکرین پر رکھتا ہوں ذرا یہاں ڈالیے آپ کو سمجھ میں آئے گا جس جوشی مٹ کی بات کر رہا ہوں وہ جوشی مٹ جو ہے وہ کیسے ان دو تصویروں کے بیچ پوری کہانی اور اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک منٹ میں اس کو ہٹاتا ہوں ہاں اب آ گیا اب آپ کو اس کو تصویر کو دکھا رہا ہوں ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مائی 2022 کی تصویر ٹھیک ہے اور دوسری تصویر جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو زرہ زوم کر کے دکھائیے یہ 1890 کی تصویر اور اگر ان دونوں جوشی مٹ کو آپ دیکھیں گے ایک طرف آپ جوشی مٹ میں جو بساوٹ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں کھالی ہے پورا لگبک کھالی لگبک کھالی جوشی مٹ آپ کو دکھ رہا ہے آج سے قریب 132 سال پہ یہ 1890 کا جوشی مٹ آپ دیکھ رہا ہے کھالی ادھر پورا دیکھیں گھاس ہے یہاں کچھ گھر آپ کو دکھ رہا ہے یہ ازاق اب آپ کو مائی 2022 کا جوشی مٹ دیکھا رہا ہوں 132 سال کے بعد اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ ڈونڈنا پڑے گا کہ کہیں کوئی زمین ہے کی نہیں صرف اور صرف گھر اور کنسٹرکشن آپ کو دیکھ رہا ہے تو جوشی مٹ میں جو درار آ رہی ہے اس کی کہانی ان دو تصویروں کے بیچ کی کہانی اور ان دو تصویروں 1890 سے 2022 کے بیچ میں جو یہ ہوا ہے جوشی مٹ اس کے بیچ ہی آپ کو اصلی ویلن ملے گا جوشی مٹ کا جس کی وجہ سے یہ سب اور میں آج آپ کو اس ویلن سے ملواؤں 1890 تب پہاڑی پر بسے جوشی مٹ میں کچھ ہی گھر دیکھتے تھے پورا علاقہ جنگلوں سے بھرا ہوئے اور آج کی تصویر جو ہے آپ کے سامنے ہے کی کیا بہت لوگ اس بات کو بتاتے نہیں یا اس کی اندیکھی کر دیتے ہیں کہ جوشی مٹ کو لے کر جو چنتہ آج ہے وہ چنتہ دراصل آج کی ہے ہی نہیں بلکہ قریب پچاس سال پہلے بھی اس کو لے کر چیتاونی دھی جا چکی یہ بات 1976 کی ہے جب اترہ کھن اترہ پردیش کا حصہ تھا تب گڑھوال منڈل کے آیوکت مہیش چندر مشرا کی ادھیکشتہ میں وشششگیوں کی ایک کمیٹی کو جوشی مٹ پر ریپورٹ تیار کرنے کے لئے کہا لیا تب بھی اس وقت چنتہ رہی ہوگی کی کیا حالات ہیں تو اس لئے کہا گیا کہ ایک ریپورٹ بنائی 18 سدسیوں والی اس مشرا کمیٹی نے کہا تھا کہ جوشی مٹ کسی مضبوط پہاڑ پر نہیں بسا ہے یہ 1976 کی بات بتا رہا ہوں تب کی ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ مضبوط پہاڑ پر جوشی مٹ نہیں بسا ہے بلکہ یہ ریت اور پتھروں کے ڈھیر پر بسا ہوا اور کیسے ریت اور پتھر پہ بسا یہ ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گا اس لئے یہ جگہ رہنے لائک نہیں ہے یہاں شہر کو بسانا سا ہی رہی ہے تو 1976 میں کہا گیا تھا کہ یہاں لوگوں کو مٹ بسائیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے 2022 کی تصویر دیکھی صرف لوگی لوگ لوگوں کے گھری گھر اور کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن دیکھتا ہے تو 76 میں چہتابنی آنے کے باوجود اتنے سالوں تک کسی نے ندھیان نہیں دی لینڈ سلائڈ کی کسی پرانی گھٹنا کے دوران جو پتھر پہاڑ سے گرے اور پتھروں کے ساتھ جو ملبہ آیا اس پر جوشی مٹ کو بسایا گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ الک نندہ اور دھولی گنگا ندی کے کٹاپ کی وجہ سے بھوس کھلان ہو رہا ہے یہ ندیاں ملبے کو بہا لے جاتی ہیں اور اس طرح پہاڑوں اور آبادی والے علاقوں کے کناروں کو کاٹنا شروع کر دیتی یہاں تک کی صحیح ڈرینیڈ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بھی لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے پہاڑوں کے نیچے کی جو مٹی ہے وہ بھر بھری ہے جو ندی اور بارش کا پانی سوکتی رہتی ہے جس وجہ سے پہاڑ کی چٹانوں میں درارے آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے رساب ہو رہا ہے مٹی دھس ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ 1962 کے بعد علاقے میں بھاری کنسٹرکشن پروجیکٹ شروع کیے گئے پیڑوں کو ایک دم بے تہاشا کاٹ دیا 1962 کے بعد تاکہ سڑک اور بیلڈنگیں بنا ہی جا سکے جنگل جو جو جوشی مٹ کو کور کرتے ہیں الگ الگ ایجنسیز دوارہ انہیں بے رہمی سے کاٹ دیا یعنی اگر آپ سمجھیں تو جوشی مٹ کی جو آج کی تصویر ہے آج کے حالات اس کی نیم 1962 میں پڑ چکی اور چیتابنی کہ آج یہ ہوگا یہ تصویریں آئیں گی یہ 1976 میں بولا جات چکا لیکن اس کے بعد سرکاریں آتی رہیں جاتی رہیں ایک پارٹی نہیں ہر پارٹی کی آتی رہیں لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوشی مٹ میں پچھلے کچھ سالوں میں ہی سب کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے درارہ آنے لگی یہ بات صحیح نہیں ہے وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہے جوشی مٹ کی سچا یہ ہے کہ مشرا کمیٹی نے 1976 میں ہی کہہ دیا تھا کہ جوشی مٹ ملبوں کے پہاڑ پر بسا ہے یہ ملبے اتیت میں بھوس کھلن کی وجہ سے آئے ہیں اور یہاں زمین کھوک لی ستہ ٹھوس نہیں ہے جب جب زمین کھسکتی ہے اس کے نیچے ہلچل ہوتی ہے درارہ اوبرنے لگ اور میں آپ کو سیٹلائٹ ایمیج کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ جوشی مٹ کہاں پر ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو مشرا کمیٹی کی ریپورٹ 1976 میں کہہ رہی تھی وہ دراصل کہہ کیوں رہی تھی یہاں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پہاڑ ہے اوپر کی طرف یہاں آلی دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کی چوٹی پر بسا ہوا ہے اور یہ جو آپ جوشی مٹ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کی ڈھلان پر بسا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ در دھلان ہے ایک دوسری تصویر ڈالی آپ کو اور زیادہ clarity سے سمجھ میں آئے گا یہ آپ کو جوشی مٹ سمجھا رہا ہوں کہاں بسا ہوا ہے جو بات کہ ہی جا رہے ہیں اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں گے یہاں آپ کو پوری بساوٹ دیکھ رہی ہے اور یہ ڈھلان کا حصہ یہاں دیکھیں یہاں آلی ہے اور یہاں پر یہ جوشی مٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کی ڈھلان پر یہ دیکھ رہے ہیں پورا حصہ ڈھلان ہے یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک تصویر ہے وہ بھی ڈالی ہے یہ دیکھیں اس کو پاوز کیجئے اس میں آپ کو اور کلیریٹی سے سمجھ میں آئے گا یہ جو تصویر دیکھا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ یہاں پر آپ کو آلی ہل سٹیشن دیکھ رہا ہے اور یہ جو نیچے کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ڈھلان ہے تو یہ پورا جوشی مٹ جو بسا ہوا ہے یہ ڈھلان پر بسا ہوا ہے بوس اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ مٹی جو اوپر سے گری جو آلی یا دوسری جگہوں سے یہ کلسٹرکشن کی مٹی آئی ہو یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو بھوس کھلن کے بعد مٹی وغیرہ گری ہوگی وہ یہاں سے اپ چکی ڈھلان ہے تو یہاں پر گریے گی نا بھائی تو ادھر سے آ کر یہاں جمع ہوتی گئی اور اسی پر پورا جوشی مٹ بس تو پہلے تو آپ کو جوشی مٹ کا لوکیشن سمجھنا پڑے گا کہ کیوں مشرا کمیٹی کی ریپورٹ 1976 میں کہہ چکی کہ یہ خطرناک ہے یہ ڈھلان پر بسا ہوا شہر اور اسی لئے یہ سمجھ سے آئے یہ دیکھیں یہ پورا آپ کو ایک ایک تصویر میں آپ کو سیٹلائٹ میپ کے ذریعے دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو پہلے جوشی مٹ کا لوکیشن سمجھنا ہے اب سمجھئے کہ اتنے سالوں میں جو میں آپ کو دو تصویریں دکھا رہا تھا ایک تو پہلے ہی کہہ دیا گیا بھائیہ یہ بچے گا نہیں شہر یہاں بسائیے مت لوگوں پھر بھی بسا بٹ ہوئی پیڑ کاٹ دیئے گئے جو مٹی کو پکڑ کے رکھ سکتے تھے وہ بھی کاٹ دیئے گئے اب اتنے سالوں میں جوشی مٹ کی آبادی کتنی بڑی اس کو بھی سمجھئے جو جوشی مٹ کی آبادی ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا حالات رہے جس جگہ پر کہا جا رہا تھا کہ بہت کسی کو بسائیے مت یہ جگہ سیف نہیں ہے 1971 میں اس کی آبادی کتنی تھی یہ آپ کو پتا ہے 5,852 اتنے ہی لوگ رہتے تھے قریب 6,000 لوگ 1976 میں ریپورٹ آئی مشرا جی کی کہ بھئیہ یہاں لوگوں کو مد بسائیے خطرناک ہو جائے تو آپ سوچیں گے کہ کچھ کم کرنے کا پریاس ہوگا کیا ہوا 2023 میں آج کی ڈیٹ میں اس جگہ پر جہاں 6,000 لوگوں کے لیے خطرہ بتایا جا رہا تھا آج کی ڈیٹ میں وہاں قریب 23,000 لوگ رہتے ہیں 23,000 لوگوں کی آبادی ہو گئے مطلب 6 گناہ بڑھ گئی قریب 4 گناہ بڑھ گئی 4 گناہ سے زیادہ اب آپ سوچئے کون ہے ویلن 1976 میں ریپورٹ آ گئی کہ آپ مت بسائیے اور اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے اور پھر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنسووں کا درد سمجھ میں آتا ہے اور لوگ الگ الگ لوگ پولٹیکس کر رہے ہیں جوشی مٹ پر آبادی کا کتنا دباؤ بڑھ رہا ہے اس کو آپ کو ایک اور آکڑے سے سمجھاتا جوشی مٹ اور آلی جو ابھی آپ کو دکھایا آلی ٹاپ پر ہے جوشی مٹ دھلان پر ہے آلی اور جوشی مٹ کے بھی 10 سے 12 کلومیٹر کی دوری روپے سے 4 کلومیٹر کی دوری اور زیادہ تر لوگ جوشی مٹ سے ہی ہوتے ویے آلی جاتے اب آپ دیکھئے کہ کس طرح سے 2017 میں 2017 آلی میں جو ٹوریسٹ آئے آلی میں ٹوریسٹ کتنے یہ دیکھئے 85 ہزار 85 ہزار 134 لوگ اور یہ آلی کہاں سے آپ جائیں گے جوشی مٹ ہوتے بھی جائیں گے 2018 میں یہ آکڑا بڑھ کر ڈیڑھ لاک چلا گیا بہت ڈیڑھ لاک لوگ ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہاں پر آلی میں 2019 میں یہ آکڑا بڑھ کر پہنچ جاتا ہے قریب 3 لاکھ لوگوں کا COVID آیا تو تھوڑا کم ہوا لیکن 2019 تک 3 لاکھ لوگ ایک سال میں جا رہے ہیں کہاں آلی اور یہ آلی ہونے کے لیے کہاں سے جانا پڑتا ہے جوشی مٹ ہوتے ہیں اس میں سے کتنے ہی لوگ وہاں بھی رکھتے ہوں گے جاتے ہوں گے تو جس جگہ کے لیے کہا جا رہا کہ وہاں 6,000 لوگ بسے ہیں تو خطرناک ہے وہاں 3,3 لاکھ ہو کر لوگ گجر رہے ہیں اور پھر آج پوچھا جا رہا کہ وہاں درار کیوں آ رہی جوشی مٹ کو بچانے کے لیے سال 1976 میں مشرا کمیٹی نے تین بڑی سفارشیں کی آج جوشی مٹ ایسا نہیں ہوتا اگر ان سفارشوں کو مان لیا گیا پہلی سفارش تھی کہ اس چھتر میں کوئی بھی کنسٹرکشن کرنے سے پہلے جہاں کنسٹرکشن ہونا ہے اس سائٹ کی ستھڑتا کو دیکھنا ہوگا کہ اتنا وہ سمحال پائے گا کی نہیں سمحال پائے گا بھائی بھر بھری زمین ہے اس کے ساتھ ہی ڈھلانوں پر خودائی کو کم کرنا ہو دوسری سفارش کی گئی تھی کہ کسی بھی بڑے پتھر کو کھوڑ کر یا بلاسٹ کر کے نہیں ہٹایا جانا چاہیے لینڈ سلائٹ زون میں کسی بھی پیڑ کو نہیں کٹنا چاہیے علاقے میں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہونا چاہیے خاص کر مرباری اور جوشی مٹ علاقے کے بیچ اور ڈھلان پر جو دراریں آئیں ہیں اسے سیل کر دینا چاہیے لیکن وہاں کیا ہوا ابھی میں نے آپ کو تصویر دکھائے سفارش تھی کہ پہاڑی کی تلہٹی یا پہاڑ کے نیچے کی زمین پر لٹکے ہوئے پتھروں کو اچھت سہارا دیا جانا چاہیے ساتھی ایسے اپائے کیے جانے چاہیے جس سے ندیوں کو ستھڑتا ملے کون سننے والا تھا کسی کو سننا ہی نہیں تھا کسی کو مطلب ہی نہیں تھا کسی کو فرقی نہیں پڑتا تھا ایک بھی ریکمینڈیشن مانی گئی ہو یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹوٹی وی ٹوٹاوا کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں کہا تو گیا تھا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے پیڑ ہونا چاہیے اس کی جگہ لیکن بنایا گئے گھر بنایا گئے ہوتیلز بنایا گئے کنسٹرکشن اور ان نیتاؤں کی زمین داری تھی بھائی جو راج کر رہے تھے کہ جو لوگ بیچارے وہاں رہ رہے ہیں ان کو آپ جگہ دیں ان کو بتائیں کہ یہاں خطرناک ہوگا آپ دوسری جگہ بسیں آج جیسے بسا رہے ہیں دوسری جگہ وہ انیس سو چھیتر میں کر لینا اچھا انیس سو چھیتر میں نہیں کیا چل یہ چھوڑ دی دوہزار چھے میں کر لیتے جوشی مٹ پر ایک ریپورٹ دوہزار چھے میں بھی آئی بوس اور یہ سوتانتر وششگیوں کی ریپورٹ تھی اور جوشی مٹ پر بہت وسترط ریپورٹ آئی دوہزار چھے میں اس ریپورٹ کے بارے میں بھی کوئی آپ کو نہیں بتاتا اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ جوشی مٹ کے کچھ علاقے ہر سال ایک سنٹی میٹر دھس رہے ہیں یہ 2006 میں کہا گیا تو پہلی چیتابی 1976 دوسری دوہزار چھے سننے والا کوئی نہیں ہے زمین کے اندر پانی کا رساو اور نالوں کی وجہ سے کٹاو اور کچھ مانویے گتی بدیوں کی وجہ سے علاقے کی نیو کمزور ہو رہی ہے یہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ڈھلان کا ایک حصہ جس پر کامیت سیما گاو اور جوشی مٹ ٹاؤن بسا ہے وہ ہر سال ایک سنٹی میٹر دھس جا رہا ہے 2006 میں آئی اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ چھتر خطرے میں ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ کچھ گھروں میں درارے آ گئی ہیں 2006 میں بھی آ گئی تھی جبکہ ان گھروں کو مضبوطی سے بنایا گیا تھا ریپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ جوشی مٹ کے ربی گرام وارڈ میں کچھ پریوار سرکشی ستھان پر شفٹ ہو گئے ہیں لیکن کچھ پریوار ابھی بھی وہاں رہ رہے ہیں انہیں بھی جل سے جل شفٹ کیا جانا چاہیے تو جن لوگوں کو کہا گیا کہ 2006 میں شفٹ کیجئے وہ آج 2023 میں شفٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کون لوگ ویلن کسی کی بھی سرکار رہی ہو جو لوگ وہاں رہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں بہت چاہے بی جے پی رہی ہو چاہے کانگریس رہی ہو 2006 کی ریپورٹ کہہ رہی ہے ان لوگوں کو ہٹائیے وہاں سے یہ لوگ خطرے میں ہیں کوئی سننے والا نہیں کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے 1976 سے 2006 کسی نے نہیں سنا تیس سال وہاں چلے گئے اس کے بعد 2006 سے 2023 ہو گیا سترہ سال وہاں چلے گئے کوئی سننے والا نہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اور 2006 میں جب کیر درارے آ گئی جوشی مٹ کے بارے میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہاں جو اس سمیں ہو رہا ہے کوئی لاپروائی اور غلط نیتیوں کا پرنان شروعات آج نہیں ہوئی کیونکہ اس سمسیہ کی اصلی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی تھی جس پر دھیان نہیں دیا گیا اس پہلو کو بھی سمجھئے جوشی مٹ کی جو سمسیہ ہے اس کے دو حصے ہیں جوشی مٹ کی سمسیہ اس کے دو حصے ہیں ایک ہے پراکرٹک بھائی وہاں جو زمین ہے وہ لینڈ سلائٹ کے بعد جو کنکڑ پتھر آئے ان سے بنی ہوئی ہے اور دوسری کچھ سمسیہ ہیں ابھی آگے بتاؤں گا ایک تو پراکرٹک ہو گیا اور دوسری ہے مانو نرمیت یعنی جو ہماری وجہ سے بنید اور وہ آپ کو بتایا ہے کہ انداز ان پیڑ کاٹ رہے ہو آپ وہاں بنایا جا رہے ہو بسنے والی جگہ نہیں ہے لوگوں کو بسائے جا رہے ہو کسی کو فرق نہیں پڑھا رہا ہے ریپورٹ آ رہی ہے اور جو پراکرٹک کارن ہے اس میں کہا گیا کہ بھائی لوس ان کونسولیڈیٹیڈ مٹیریل ہے کمزور نیو ہے پانی کا لگاتار رساب ہو رہا ہے نیو کمزور ہو رہی ہے انڈیاں تیبت ٹیکٹونک پلیٹ میں ہلچل ہو رہی ہے درار بڑھ رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے تو ایک بار آپ کو پہلے تصویر دکھاتا ہوں ایک تصویر دیکھئے جو یہ پراکرٹک وجہیں بتائی جا رہی ہیں اس کے بعد مانوی یہ پڑھا ہو آپ کو ایک ایک تصویر سمجھ میں آنی سے جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر نیو کمزور ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھایا کہ ایسی بھربوری زمین ہے اور دھلان پر ہے پانی کے جو لگاتار رساب کی بات ہے ذرا اس کو دیکھئے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہ جوشی مٹھ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے ہوتے ہوئے ایسے چلی جاتی ہے یہ اس طرح سے چلی جاتی ہے یہ دونوں ندیا ان کے بیچ میں جوشی مٹھ بسا ہوا ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ ندیاں ادھر سے بہہ رہی ہیں تو ان کا پانی جو ہے وہ نیچے نیچے جو آلریڈی بھربوری زمین ہے اس کو کاٹ رہا ہے اب یہی مشرا جی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا 2006 کی ریپورٹ میں آیا کہ یہ دونوں ندیوں کا پانی جو ہے وہ جوشی مٹھ کی زمین کو کنزور کر رہا ہے پر کوئی سننے والا نہیں ہے پولٹکس چل رہی ہے لوگوں کی کسی کو فرق نہیں پڑھ رہا لوگوں کی زندگی سے دوسرا ایک کارن بتایا گیا ہے انڈین اور تیبت تیکٹونک پلیٹ یہ دیکھیں یہ آپ کو اور جو ندی دکھا رہا تھا دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جوشی مٹھ ہے اور یہاں پر جو ہے ندی آب ہے اب تیکٹونک پلیٹ پر آجائے گی کیا ہوتا ہے زمین کے نیچے پلیٹس ہوتی یہ جو آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے والا حصہ جو ہے اس کو تیکٹونک پلیٹ کہتے ہیں اب ضرور سمجھ رہے ہیں تو وستار سے سمجھیں ہلکے میں بات نہیں ہوتی ہے پر شلال یہ ہے انڈین پلیٹ یہ انڈین ہے اور یہ سبت ہے سبتن پلیٹ ٹھیک ہے انڈین تیکٹونک پلیٹ اور سبت تیکٹونک پلیٹ اب آپ کبھی بھوکم پاتا ہے تو کیا سنتے ہیں کہ بھائی یہ دونوں پلیٹ ایسے ہیں یہ دونوں پلیٹ میں جب گھرشن ہوتا ہے آگے پیچھے ہوتے تو بھوکم پاتا ہے اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درار بنی ہو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پہاڑ ہے ٹھیک ہے یہ ہمالیان رینج آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہمالیے کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہو کیا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ بھائی یہ جو ٹیکٹونک پلیٹ ہل رہی ہیں جوشی مٹ کا علاقہ انڈین تیبت ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر بسا ہے ہر سال پلیٹس میں ہلچل سے پندرہ سے بیس میلی میٹر پندرہ سے بیس ایم ایم اس کی سپیڈ سے یہ پلیٹس ہل رہی ہیں اور اس وجہ سے یہاں پر پانچ ریکٹر سکیل کا بھوکمپ جو ہے وہ سامانے بات اتنا سوچی پانچ کا ریکٹر سکیل پر پانچ ہلکا بھوکمپ نہیں وہ وہ یہاں سامانے بات تو یہ پورا علاقہ قدرتی طور پر بنی دراروں کے اوپر ایک کو ویکرتہ تھرسٹ کہتے ہیں دوسرا پانڈو کشور تھرسٹ مین سنٹرل اب یہ جب پلیٹس ہل رہی ہیں آپس میں تو یہاں درار بن رہی ہیں اور یہی دراریں جو ہیں اوپر جو جوشی مٹ ہے انہی کسی پہاڑ پر ان پر ایفیکٹ ڈال رہا ہے تو وہ ہل رہی ہیں تو جوشی مٹ ویسی بھر بھری زمین پر ہے وہاں چیزیں ہل رہی ہیں گھروں میں بھی درار آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جوشی مٹ کے گھروں میں آئی دراروں کی ایک وجہ NTPC ٹرنل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے NTPC کی ٹرنل جو ہے وہ جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر بھوکم پا رہا ہے یا وہاں پر جو ہے درارے گھروں میں آ رہا ہے ہم نے سوچا میکنی بھی 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 ب اب بیسکلی انٹی پی سی کا دعویٰ یہ ہے کہ بوس جوشی مٹ یہاں پر ہے اور ہماری ٹنل تو بغل سے جاری ہے تو ہماری ٹنل سے جوشی مٹ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا یہ انٹی پی سی دعویٰ کر رہا ہے انٹی پی سی یہاں 520 میگا بارٹ بجلی بنانے کے لیے تپو ون وشنوگاڑ پن بجلی پروجیکٹ چلا رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کے تحت انٹی پی سی تپو ون سے لے کر وشنوگاڑ 12 کلومتر کی ایک لمبی ٹنل بنا رہی ہے اس ٹنل کا ایک سیرہ تپو ون ہے دوسرا سیرہ وشنوگاڑ ہے جو آپ کو دونوں دکھا دیا بیچ میں اوچی پہاڑی کے ڈھلان پر جوشی مٹ بسا رہا کہ کئی نہ کئی اسی ٹنل سے رساب ہو رہا ہوا یہ آروپ لگ رہا جس کے قارن جوشی مٹ میں ستھیتی گمبیر ہو گئی لیکن انٹی پی سی اپنا دعویٰ کر رہی ہے لوگوں کا اپنا دعویٰ یہ آپ کو ستھیتی کیا بتا دیا لیکن چونکہ بہت وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بہت دور ہیں لیکن بہت دور بھی کتنا دور ہیں کیا کوئی افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ابھی سٹڈی میں پتا چل جائے جوشی مٹ کے حالات دیکھنے کے بعد انٹی پی سی نے سرنگ منانے کا کام روک گیا لیکن انٹی پی سی نے اس ماملے میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انٹی پی سی جوشی مٹ شہر کے نیچے سرنگ کا نرمان نہیں کر رہا ہے اس سرنگ کا نرمان ٹنل بورنگ مشین سے کیا جارہا ہے موجودہ سمی میں کوئی بھی بلاسٹنگ کا کام نہیں کیا جارہا یہ انٹی پی سی کی دلی انٹی پی سی اپنی پی سی پوری ذمہداری کے ساتھ کہنا چاہتی ہے کہ اس سرنگ کی وجہ سے جوشی مٹ کی زمین نہیں دھس رہی انٹی پی سی کا کہنا ہے کہ جوشی مٹ میں ٹنل کا پانی جاہی نہیں سکتا انٹی پی سی کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹنل جوشیمٹ شہر کے بہت دور بن رہی ہے اور شہر کی سب سے قریبی سیما سے بھی ناپیں تو ٹنل کی دوری قریب ایک کلومیٹر دور ہے اتنی دوری سے ٹنل کا کوئی دشپرہب پڑھنا سمبھو نہیں ہے انٹی پی سی دعویٰ کر رہا ہے دوسرا ترکی ہے کہ ٹنل بنانے کے ساتھ اس کے بیتر مضبوط کانکریٹ کی سرکشہ دیوار بنائی جاتی ہے تاکہ ٹنل سے رساب نہ ہو تو انٹی پی سی کانفیڈنٹ ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹی پی سی کا بھی یوگدان لیکن بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو سالوں سے اگنور کی گئی جوشیمٹ کو جب 1976 میں کہہ دیا گیا کہ لوگوں کے رہنے کے لیے سیف جگہ نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں وہاں بسایا گیا اور بساوٹ کیوں ہونے دی گئی کیوں وہاں اور پروجیکٹس آتے رہے اترا کھنڈ بننے کے بعد جن پارٹیوں نے شاسن کیا جس نے بھی کیا سب کی ذمہ داری تھی کہ اس کو روکتے لیکن کسی نے نہیں اور آج اسی اندیکھی کا نتیجہ ہے یہ دراریں دکھنے لگی پاٹشالہ میں اب پاکستان کے اس آٹے کا چپٹر جو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو بھارت میں ملواتے گا پاکستان جب بنا تھا تو کیا کہہ کر بنا دو کہ ہندو مجیورٹی بھارت میں مسلمان خوش نہیں رہ پائیں یہاں پر مسلمان رہ نہیں پائیں انہیں تو الگ دیش چاہیے اور پاکستان دنیا کا پہلا ایسا دیش بنا جو اسلام کے نام پر بنا لیکن آج ستر سال بعد اسی پاکستان کا حال کیا ہے پتہ بہت سے آج اس پاکستان کو آزادی کے ستر سال بعد آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا یہاں بھارت اپنے اسی کروڑ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ڈھائی سال سے مفت کا راشن دے رہا ہے نا اس میں بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ دے دیا تو کیا کر دیا راشن دے دیا تو وہاں پاکستان اپنے لوگوں کو پیٹ بر کھانا نہیں کلا پا رہا آٹے کے لیے خون بہ جا رہا ہے وہاں پر ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں پاکستان میں آٹا بیچنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ لگانے پڑ رہے ہیں پاکستان میں آٹا بھینکر مہنگا ہو گیا اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ خرید نہیں پا رہے ویسے ہی پورا دیش جب بھی کاری ہے تو لوگوں کی کیا حالت ہو گیا آپ سوچیں دیکھیں سیکیورٹی گیاں گارڈ بیٹے ہوئے آٹے کے اوپر کیونکہ لوٹ مچ ہی آٹا لینے کے لیے تو بندوق دکھا رہے ہیں کہ اگر لوٹ ہو گئے تو گولی مار دیں گے اور لوگ سو تہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آٹا کھائیں کیونکہ گولی نہیں کھاتے تو آٹے کا پیکٹ نہیں ملے گا بھوکے مر جائے گی آٹے کا پیکٹ جبردستی لیں گے تو گولی مار رہے ہیں تو گولی سے مر جائیں گے لوگ پیچارے پریشان یہ پاکستان کا حال اگرپرہ فل فریم میں سنائیے کیا حال موسیقی دراصل آٹا اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ خرید نہیں پا رہے سرکار جو سستے ریٹ پر آٹا بیچ رہی ہے اس کے لیے مار ہو گیا ہے اور وہ بھی کم ہے مہن لوٹ مچ گئے اس کے لیے سبسیڈی والے آٹے کو بھی خریدنا پڑ رہا ہے ہمارے یہاں جیسے راشن مفت میں دیا جارہا یہ نہیں کہ بھائی دکت ہے تو ان کو گریبوں کو مفت میں دی دیں وہاں وہ آٹا سبسیڈائزڈ ریٹ پر دے رہے کہ خریدو سستہ دے دیں گے لیکن خریدو فری میں نہیں دے پائیں موتے ہو جارہی ہیں بھائی پاکستان میں سندھ کے میرپور میں یہی ہوا آٹا لینے کی بھگدڑ میں ایک کی موت ہو گئی سوچئے آٹا بھی فری میں نہیں مل رہا تب بھی پاکستان میں ایسی مارہ ماری آٹا لینے کے لنبی لنبی لائنس ہیں جیسے ہی سرکاری آٹے سے بھارا ٹریکٹر یا ٹرک بازار میں آتا ہے لوگ ٹریکٹر اور ٹرک کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں آٹے کی لوٹ کا ڈا رہ گیا آٹا لٹانا جائے سبسیڈی والے آٹے کی بوریوں کو بیچنے کے لیے سرکشہ بھل لگانے پڑ رہے ہیں بندوقوں کے سائے میں آٹا بیچا جا رہا یہ ہے پاکستان آٹے کا ریٹ سن کر ہی آج کل پاکستانیوں کو چکر آنے لگتا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے جو آنکھڑے بتائیں اگر آپ وہ سنیں گے کہ پاکستان میں آٹے کا کیا حال ہے یہ آپ کو پاکستان کا بتاتا وہاں آٹے کی بوری جو بیس کلو آٹا ہے یہ کتنے کا ملتا ہے آپ کو پتا ہے بیس کلو کا پیکٹ اٹھائیس سو سے لے کر تین ہزار روپیز کا ملتا ہے تین ہزار روپے کا اٹھائیس سو بیس کلو آٹا یعنی قریب ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے پرتی کیجی مل رہا ڈیرڑ سو روپے کلو کا آٹا بکرا بھائی گریب آدمی کیا کھائے گا اور وہ بھی مل نہیں رہا ایک ایک روٹی کے لیے پاکستان کے لوگ کیسے رو رہے ہیں ایک بار سنیے وہاں سے کچھ بائٹس آئی بچے بھوکے ہیں روٹی سے وہ کہہ رہے ہیں پاپا دو روٹی نہ رہے ہیں پتا میرے پاس بھی سر پھین ہے سر آٹھ بجے کے کھڑے ہیں لیکن آٹا نہیں میرا اتنے تنگ ہیں بچے روٹی سے محرور ہیں بچارے لوگ رو رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ آٹا نہیں ملتی پاکستان میں آٹے کے لیے لائنس لگتے ہیں لیکن آٹا پھر بھی نہیں باہر مارکٹ میں مہنگا آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں اس لیے جو آٹا سستے در پر سرکاری راشن کی دکانوں پر مل رہا ہے اس کے لیے مارا ماری ہے پاکستان میں سرکاری راشن دکانوں میں غریبی ریکھا کے نیچے کے جو پریوار ہیں انہیں چار سو روپے میں دس کلوگرام والی آٹے کی بوری ملتی جو غریبی ریکھا کے نیچے ہیں سوچئے ان کو چار سو روپے میں دس کلوگرام آٹا ان کو بھی فری نہیں مل رہا ہے اور تین سو روپے کلوگرام ونسپتی گھی ملتا ہے ستر روپے کلوگرام کے ریٹ میں چینی ملتی ہے یہ گریبی ریکھا کہ نیچے والے لوگوں کو مل رہا ہے سرکار کی طرح سے جبکہ دوسرے لوگوں کو ان راشن کی دکانوں پر کتنے میں ملتا ہے 648 روپے میں 10 کلو کاٹا کا پیکٹ ملتا ہے 375 روپے کلوگرام منصفتی گھی ملتا ہے جس کو ہمارے ہیں ڈالڈا بولتے ہیں 89 روپے کلوگرام کے ریٹ پر چینی ملتے ہیں 90 روپے کی چینی بھی کھرائی وہ بھی سرکاری راشن کی دکان پر باہر اور مہنگی اس میں بھی پاکستان نے حال میں لیمٹ لگا دی کہ ایک پریبار کو مہنے میں سرکاری ریٹ پر صرف 40 کلوگرام آٹا ملے اب بتائیے وہاں تو لوگ بھر بھر کے لائن لگا ہوئے ہیں ایک ایک پریبار میں 788 لوگ والا حساب ہے ان کا اب وہ 886 لوگ جو ہیں ایک پریبار میں وہ 40 کلوگرام آٹے میں کھا لیں گے مہنہ نکال لیں گے کیسے 40 کلو آٹے میں مہنے بھر کا پریبار کا گزارہ ہوگا بھائی پاکستان کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس نہ پیسے نہ گے ہوں کا سٹاک ہے کہ وہ لوگوں تک بھر پیٹر سستہ آٹا پہنچا سکیں کھانے والے زیادہ اور زیادہ جب سوری ریٹ والا سستہ آٹا ہے دکانوں میں بھولتا ہے تو اسے لینے کے لئے مات مچ چاہتا ہے کیسے لوٹمار مچی ہے وہاں کے ویپاریوں سے آپ کو سنواتا ہوں جو بتا رہے ہیں کہ آٹے کا ٹرک آتا ہے تو پبلک ٹوٹ پڑتی ٹرک آتا ہے تو اس پہ پبلک ٹوٹتی ہے اس لئے کہ ان کو آٹم مل نہیں گیا اب یہاں سن کی بات نہ کریں پنجاب، خیبر، پکستان خان جائیں بلوچستان جائیں وہاں لوٹ ماری کے مناظر دیکھے میں ہیں اور جو سپریڈی کی جو گندم تھی جو فروڑ مل مالکان کو دی جاتی ہے تقریباً دس لاک ٹن دس لاک بوری ہمارے یہاں کراچی میں دی جاتی ہے اب آپ مجھے بتا دیں کہ دس لاک بوری کے دس کلو کے تھیلے بنا جائیں تو پچانوے لاک تھیلے بنتے ہیں اب وہ بتایاں کہیں کراچی میں نظر آتے ہیں پچانوے لاک بورے کہاں بھی کرے ہیں یہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی ملی بھگت اور فلور مل مالکان ایک فلور مل نہیں رہی اب ان کی چارچار بن گئی ہیں غریبوں پہ ظلم کرنا میں تو سمجھتا ہوں اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے یہ حالات ہیں پاکستان پاکستان میں آٹے کا سنکٹ ایسا ہے کہ وہاں سرکاروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی پاکستان میں ایک راجے ہے بلوچستان بلوچستان کی سرکار نے کہہ دیا کہ ان کا گہوں کا سٹوک ختم ہو گیا بلوچستان میں آٹا ملوں اور سرکاری راشن دکانوں کے باہر لمبی لمبی لائنز بلوچستان نے پاکستان سرکار سے کہا ہے کہ توراں گہوں بھیجیے بہت ہم کیا کھنائیں لوگوں کو لوگوں کے لئے کھانے کے لئے نہیں لیکن پاکستان سرکار وہاں پر گہوں بھیج نہیں رہی اور دوسرے راجیوں سے بھی مدد ملنے ہی رہے یہ وہ دیش ہے جو یہ کہہ کر بنا تھا کہ ہندوؤں کے بیچ مسلمان کیسے ٹھیک سے رہ پائیں گے اس لئے ہم کو الگ دیش چاہیے آج یہاں دیکھئے ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ اس آئی مجھے سے رہ رہے ہندوستان دنیا کا برائٹ سپوٹ ہے اسی کروڑ لوگوں کو فری میں راشن مل رہا ہے وہاں گری بھی ریکھا کہ نیچے والوں کو بھی پیسہ دے کے لات جوتے کھا کے بھیڑ میں گولی کھا کے تب راشن مل رہا ہے یہ ہے انڈیا اور پاکستان کا فرق اور اس لئے میں کہہ رہا ہے نو وہ پیوکے والے کچھ دن میں اسی آٹے کے چکر میں کہیں گے انڈیا ہم کو بھی لے لو تو یہ پاکستان کے ساتھ ہم کو رہنا نہیں ہے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا خریدنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ روٹی ڈال کھانا مشکل ہو گیا انڈا گوش تو بہت دور کی بات ہو گئی ایک بار لوگوں کو سنیے یہ وہ پاکستان ہے جہاں ڈال میں بھی یہ لوگ گوشت ڈال دیتے ہیں اتنے گوشت کے سوکین ہیں اممہ کہہ رہی ہیں یہاں روٹی نہیں مل رہی یہاں سبجی نہیں مل رہی گوشت کیا کھائی ارے صحیح کہہ رہی ہیں پاکستان میں روٹی کے لالے ہیں آلو پیاز ٹماٹر کھانے کی حیثیت نہیں ہے انڈا چگر مٹن تو بہت دور کی بات ہے آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ کو بتاؤں کھانے پانے پینے کی چیزوں کے جو ریٹ ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک طرف آپ کو اپنا حساب بھی بتا دیتا ہوں ایک طرف دلی رکھ لیجے دلی میں کیا حال اور دوسری طرف آپ کو جو ہے کراچی کا حال بتا دیتا ہوں کراچی یا اسلام آباد لے لیجے یہاں پہ کیا حالات ایک طرف دلی جیسے اگر آپ دیکھیں آپ کو مرگا کھانا ہے چکن کھانا ہے ہمارے دلی میں چکن کیسے مل جاتا ہے دو سو تیس روپے پر کےجی مل جاتا ہے ایک کلو چکر مل جائے گا آپ کو ٹھوڑا اوپر نیچے آپ کے شہر کے حساب سے ہوگا کہیں سستہ ہوگا دلی کا آپ کو بتا رہا ہوں وہاں کراچی میں چار سو ساٹھ روپے پرتی کلو ڈبل ریٹ اگو ڈبل دلی سے ڈبل ریٹ چل رہا ہے چار سو ساٹھ روپے کا مرگا لوگ مرگا پکڑنے کے لئے ڈونڈ رہا ہے کئی مرگا دیکھ جائے تو پکڑ کے پکا لے کھریدنے کی حیثیت نہیں ہو انڈا دیکھئے بھارت میں ہے دلی میں انڈا چوراسی روپے کا بارہ ایک درز کراچی میں تین سو روپے درزن مل رہا ہے ایک درزن انڈا تین سو روپے اس میں ایک کام کر سکتے ہیں وہ انڈا پھوڑیے پیلا والا ایک کو کھلا ہیے سفید والا خود کھائیے تو بارہ انڈا چوبیس ہو جائے سب کو لگے گا ہم نے کچھ کھایا یہ پاکستان کا مٹن دلی میں قریب سات سو روپے پر کیجی مل جاتا ہے ایک کلو مٹن سات سو روپے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تھوڑا پکر پچاس سو اسلام آباد میں ایک کلو مٹن کتنے کا مل رہا پتا آپ کو اٹھارہ سو روپے پر کیجی مٹن مل جاتا ہے ابھی تو وہ اممہ کہہ رہے دے نا کہ کہاں سے مٹن کھائیں گے بہت اٹھارہ سو روپے کیلو کا مٹن لیں گے آٹا ہے نہیں کھائیں گے کیا اور بنائیں گے کیسے چلیے تھوڑا مٹن لے لی جیے اس میں آلو ڈال دیں گے سوچ رہیں گے آپ دلی میں آپ کو بیس روپے پر کیجی آلو مل رہا ہے وہاں آپ سرجیے گا چلیے اٹھارہ سو روپے نہیں یہ کام کرتے ہیں ایک پاو لے لیتے ہیں آدھا کلو لے لیتے ہیں نو سو روپے کا ہو اس میں آلو ملا دیں گے آلو کیسے ملائیے گا بہت وہاں پاکستان میں نبی روپے کیلو آلو بکھ رہا ہے تو آلو ملائیے گا تو اس میں بھی ڈوب جائیے گا آلو چلیے ملا بھی لیے بوز مٹن بنانے کے لیے پیاج تو لگے گا پیاج کہاں سے لائیے گا دلی میں تیس روپے کیلو بکھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں ارے مہنگا ہے بوز اسلام آباد میں دو سو اسی روپے کیلو کا تو پیاج بکھ رہا ہے اب آپ بتائیے ایک کیلو مٹن بنانے جائیے گا ایک ڈیڑھ کیلو تو پیاج ڈالیے گا ڈیڑھ کیلو پیاج ڈالیے گا چھہ سو روپے کا وائی ہو گیا ایک دو کھلو پیاج ڈالے گا آلو ڈالے گے تو نبی روپے کا وو گیا اٹھارہ سو روپے کا مٹن کیا کھائیے گا بتائیے اچھا تھوڑا ٹوڑا ٹاماٹر بھی تو ڈالنا پڑے گا ٹاماٹر تو میں بھولی گیا ٹاماٹر کیسے ڈالیے گا بوس دلی میں 20 روپے کیلو ٹاماٹر ہے اور اسلام آباد میں 120 روپے پر کیلو اب بتائیے جن کو پیوکے سے ادھر آنا ہے وہ آ جائیں یہاں مٹن بھی ملے گا سب کچھ ملے گا چنے کی دال دلی میں 80 روپے ہے کوئٹا میں 290 روپے کی بکرائی دودھ یہاں دلی میں 60 روپے کا بکرہ ہے اسلام آباد میں 180 روپے کلو کا دودھ ہے تو جو وہ ڈائلوگ کا دودھ مانگو کے کھیڑ دیں گے پاکستان والے بولتے ہیں دودھ مانگو کے چیڑ دیں گے ہمارے پاس خود کے لیے نے تم کو کہاں سے دودھ دیں گے یہ ہے ان کی حالت پاکستان میں آٹے کا یہ سنکٹ کیوں آیا اس کو بھی تھوڑا سمجھے پاکستان نے 2022 میں 2 کروڑ 27 لاکھ ٹن گے ہوں اتفادن کا لکش رکھ لیا بھائی لوگوں لیکن آگئی باڑ اور بلوچستان اور سندھ میں فسل ہو گئی برباڑ ایک انمان کے مطابق پاکستان میں باڑ سے 80 لاکھ ٹن گے ہوں اتفادن کم ہو گئے پاکستان نے جولائی سے نومبر 2022 کے بیٹ 70 لاکھ ٹن گے ہوں پھر آیات کیا جس میں سب سے زیادہ 7.5 لاکھ ٹن کے قریب گے ہوں روس سے پاکستان نے خرید پل ملا کر قریب 2 ارب ڈالر کا گے ہوں پاکستان نے آیات کیا لیکن یہ بھی پاکستان میں گے ہوں کے دام اور آٹے کے دام کو کم نہیں کر پائے پاکستان اب اس حالت میں ہے کہ گے ہوں خریدنے کے لیے بھی اس کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے کیونکہ ویدیشی مدرہ بندار خالی ہو چکا اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ اس کا ویدیشی مدرہ بندار ساڑھے چار ارب ڈالر سے بھی نیچے چلا گیا ساڑھے چار ارب ڈالر سے نیچے اس کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہے صرف ایک مہینے پاکستان چل پائے گا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے ویدیشی مدرہ بندار میں صرف ایک مہینے تو سرکار بھی بیچاری کیا کرے گی وہ خود بکاری اور اکھے اور لوگوں کی کیا مدد کرے گی پاکستان کی ویدیشی مدرہ بندار کا حال یہ ہے کہ 30 دسمبر 2022 کو یہ ساڑھے پانچ ارب ڈالر کے پاس تھا جس سے صرف تین ہفتے کا ایمپورٹ ہو سکتا اب کا آجارہ کی پاکستان نے دو ویدیشی بینکوں کو اپنا لون ریپیمنٹ کیا اچھا اس لیے نہیں کیا کہ بہت اچھے ہیں اس لیے کیے کہ ریپیمنٹ کریں گے تو پھر کہیں سے اور لون اٹھائیں گے کہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے پیمنٹ کیا نہ ہم دیکھو اچھے لوگیں چکا دیتے ہیں تو وہ مورخ بنانے کے لیے یہ پیمنٹ کیا اس سے ویدیشی مدرہ بندار اور گھٹ گیا ساڑھے چار ارب ڈالر پر آ گیا ہے اب بتائیں ایک مہینے بھی یہ کہاں سے ٹھیکیں گے اب تو پاکستان لون ریپیمنٹ بھی نہیں کر پائے گا اور اگر لون ریپیمنٹ نہیں کر پائے گا تو دیوالیا ہو جائے گا یہ ایک لوگتا دیش ہے جو لون کی کس چکانے کے لیے لون لیتا ہے اور اسی وجہ سے ایک ہفتے سے پاکستان کے نئے آرمی چیف اسیم مونیر سعودی عرب میں اور یو اے ای میں یہ آدمی دیکھئے اس کا کام تھا فوج کو لیڈ کر یہ دیش کے لیے گیا ہے پیسہ بانگ یہ کچھ گھنٹے پہلے کی تصویر دکھا رہا اچھا بیٹھا بھی وہ اوپر بیٹھے یا تھوڑا نیچے بیٹھا کہ مالک کچھ دے دی سعودی عرب اور یو اے ای سے پاکستان کو امید ہے کہ پھر سے کچھ لون مل جائے گا جو پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچھا لیں اچھا وہ لوگ رئیس لوگ ہیں ان کو بھی مجھا آتا ہے ان سے مجھا لینے میں یا بیٹھو دیکھتے ہیں تم کو کیا دیکھتے ہیں ابھی بتائیں گے وہ دو تین دن سے چکر مار رہا ہے کچھ مل جاتا سر کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے آج ہی سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات تھی پاکستان کو امید ہے کہ سعودی عرب پھر اسے لون دے دے گا کیونکہ جب جب پاکستان مصیبت میں پستا ہے سعودی عرب یو اے ای پھر چین میں کٹورہ لے کر پہنچتا ہے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ملی جاتا ہے سعودی عرب سے پاکستان کو لون نومبر 2021 میں تین عرب ڈالر ملا پاکستان کو امید ہے کہ سعودی عرب سے پھر تین عرب ڈالر ملیں گے لیکن سعودی عرب چپ اس کے لابے پاکستان کو امید ہے کہ چین سے ستر کروڑ ڈالر کا لون مل جائے پاکستان سعودی عرب سے اس لیے گڑ گڑا رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے اس کو لون کی نئی کشت ملنے میں دیر ہو رہا ہے اگست 2022 یہ ایک اور جگہ سے لون کا بتاتا ہوں اگست 2022 2022 اس میں آئی ایم ایف سے جو لون تھا انٹرنیشنل مونیٹری پوائنڈ وہ لون جو پاکستان کو ملا وہ قریب تھا ایک دشملہ ایک سات ارب ڈالر آئی ایم ایف نے کہا لو چلاو گھر کیا کرے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لون کی دوسری کشت جو ہے وہ ایک دشملہ ایک آٹ ارب ڈالر کی جس کے لیے باتچی چل رہی پاکستان کی دکت یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے لون آئی ایم ایف کی شرطوں پر ملے گا اور یہ شرطیں لاغو ہوں گی تو پاکستان میں ابھی جو مہنگائی ہے اس سے بھی خطرناک ستیتی ہو جائے گی پاکستان کے وط منتری کو امید ہے کہ سعودی ارب اور چین کے لون دینے سے پاکستان کا ودیشی مدرہ بندار بڑھ جائے گا اور پاکستان اس سنکٹ سے نکل جائے لیکن پاکستان میں وہاں کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پاکستان سنبھل نہیں رہا ہے پاکستان کے وط منتری کو لے کر وہاں کے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں ایک بار اس کو بھی سنیے بار اس کو بھی سنیے کچھ فورنر لے آتے ہیں تو وط منتری بھی فورنر لے آئی انڈیا سے لے لیجئے یا آئیے انڈیا میں ہی آ جائیے ہم ہی لوگ چلا دیں گے آپ تک کوئی بڑی بات نہیں کہ کل کو پاکستان کہنے لگے کہ آٹا دے دو پیوکے واپس لے کیونکہ جن کے پاس کھانے کی دو روٹی نہیں ہے جو دیش نہیں چلا پا رہے وہ اور کھے کہیں یا ہو سکتا ہے وہاں پیوکے میں ہی لوگ کہنے لگیں کہ انڈیا ہم کو لے لو بچا لو اس کے بس کا نہیں ہم کو رکھنا کمال کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے دیش کے لوگوں کو کھلا نہیں پا رہے ان کو کشمیر چاہیے کشمیر کی ترقی میں آپ کو دکھاؤں کہ ان کے آٹے دال کا باپ جو ہے وہ اور بڑھ جائے جمہو کشمیر کے دور دراز کے علاقوں میں اب بجلی بھی پہنچے آننتناک کے تیتھن گاؤں میں آزادی کے پچھتر سال بعد بجلی پہنچے اس گاؤں کے لوگوں نے پچھتر سالوں سے بجلی نہیں دیکھنی لیکن آپ گاؤں میں پہلی بار بجلی آئی ہے مطلب جمہو کشمیر کے آخری ویکتی سے لے کر شہروں تک ترقی دکھ رہی وہاں پاکستان میں کہہ رہے ہیں آٹھ بجے بجلی بند کر دو ہمارے پاس بجلی بھرنے کے لئے پیسہ اور ان کو کشمیر چاہیے آٹھ بھات شاہر ہمیں اب ٹیکنالوجی کی کلاس جس میں آپ کو ملواؤں گا اس روبوٹ سے جو وکیلوں کی جگہ کیس لڑے گا ساتھی اس ٹوائلٹ سیٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو پانچ منٹ میں ہیلتھ رپورٹ دے دے لپسٹک لگانے والے روبوٹ ہو یا پھر ایسی ٹوائلٹ سیٹ جو آپ کا ہیلتھ رپورٹ ترم دے دے یا پھر بچوں کے لئے سمارٹ سٹرولر جس میں بچوں کو لے کے نہیں جاتے ہیں سٹرولر جس میں آپ بچوں کو بیٹھا کر بے فکر ہو جائیے پھر سٹرولر دیکھے گا کہاں جا رہا کیسے جا رہا ہے ایسے فیوچیریسٹک پرڈکٹس کو لے کر ہر سال امریکہ میں ایک ایویٹ ہوتا ہے جو دنیا بھر میں الیکٹرونکس پرڈکٹس کا سب سے بڑا ایویٹ مانا جاتا ہے اسے کنزیومر الیکٹرونکس شو یعنی سی ای ایس کہتے ہیں اس میں ایسے فیوچیریسٹک پرڈکٹ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو اور آسان بنانے والے اور بھوشی کیا ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اندازہ لگتا ہے سب سے پہلے آپ کو سمارٹ ٹوائلٹ سیٹ دکھاتا جو بیٹے بیٹے آپ کو ہیلتھ ریپورٹ دے دے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سمارٹ ٹوائلٹ سیٹ کی کیونکہ اس میں یو سکین نام کا چھوٹا سا کمپیوٹر لگا ہوا ہے جو بال کی طرح دیکھتا ہے دیکھ رہے ہیں بال کی طرح دیکھتا ہے اور اسے کسی بھی ٹوائلٹ سیٹ پر فٹ کیا جا سکتا ہے جب آپ اس میں ٹوائلٹ کریں گے اور آپ کا یورین اس پر پڑے گا بس اتنے میں یورین پڑا اور اس سے انیلیسیس شروع ہو جائے انیلیسیس کے بعد ڈیٹا کو یو سکین بنانے والی کمپنی ویڈھنگز کے ایپ پر بھیج دیا جاتا ہے اس سکین کی مدد سے شریر میں نیوٹریشن اور ہائیڈریشن لیول دونوں پتا چلتا ہے مطلب شریر میں کس ویٹیمین کی کمی ہے پانی کی ماترہ شریر میں کتنی ہے شگر لیول کتنا ہے اس کے ذریعے الگ الگ ٹیسٹ ہو سکتے مطلب ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ آج زرہ ٹیسٹ کراتے ہیں شگر کتنا ہے بیٹیمین کتنا یہ گران وہ زمانہ آئے گا فیوچر میں جب آپ کہیں گے ٹویلٹ کر کے آتا ہوں بتاتا ہوں کتنا بیٹیمین ہے کتنا شگر وہ زمانہ آ جائے گا بہت ٹویلٹ کیا ریپورٹ آئی ٹیسٹ کے بعد ساری جانکاری ٹویلٹ سیٹ پر لگا چھوٹا سا کمپیوٹر یورین کرنے کے پانچ منٹ کے اندر آپ کو دے دیتا ہے اُدھر ٹویلٹ ہوا ادھر ریپورٹ آئی اس کی قیمت فلال پانچ سو ڈالر یعنی قریب اکتالیس ہزار روپے رکھ بھی گئی ویتھنگز کمپنی نے اس پرڈک کو امریکہ میں لانچ کرنے کے لیے اپلائی کر دیا تو ایسی ٹویلٹ سیٹ بھی آ جائے پتہ لگا جو لوگ اپنے گھر میں نہیں لگا پا رہے ہیں وہ آپ کیا آ رہے ہیں کہ تھوڑا سا باتروم یوز کر لیے یا آپ آپ جو اپنے باتروم کے بعد ٹکٹ مت لگا دیجئے گا کہ کر لو لیکن پچاس روپے لگے کنزیومر الیکٹرونک شو میں ایک خاص پروڈکٹ ان مائلاؤں مائلاؤں کے لیے بھی دکھایا گیا جو مائلاؤں کسی بجے سے لپسٹک لگانے یا میک اپ کرنے میں سچن اس پروڈکٹ کا نام ہے ہیپٹا اور یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹرائز لپسٹک اپلیکیٹر جن مائلاؤں کو لپسٹک لگانے میں دکھت ہوتی ہے یا پھر بھڑنگ سے لپسٹک اپلائی نہیں کر پاتی کسی بھی بجے سے ان کے لیے پروڈکٹ بہت کام کا ہیپٹا ایک سٹک کی طرح ہوتا ہے جس میں ایک چھوڑ پر لپسٹک پٹ کر دی جاتی اس کے بعد جیسے ہی اسے چہرے کے پاس لے جاتے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہی ہے ہپٹا سنسر ہوتھوں کے حساب سے ایڈجیسٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو مشہور کمپنی لوریال نے تیار کیا مطلب آپ کو یہ نہیں کہ تیڑا لگ گیا اچھا ادھر نہیں لگا ادھر نہیں لگا آپ نے بس ایسے پکڑا جیسے برش نہیں پکڑتے وہ برش کی طرح آپ نے پکڑا اور اس کو لپس کے پاس لے گئے سنسر سے آپ لے گا کہ کہاں لپس ہے اور اس پہ جو ہے آپ آرام سے لگا لیے یہ دیکھ رہے ہیں آرام سے لیے اچھا کوئی دیبیانگ ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ اگر ہاتھ کاپتا ہے کچھ ہوتا ہے یہ بس ایسے پکڑی یہ کرے گا کام آپ کو کچھ نہیں کرتے آرام سے لپسٹک لگ گئے کوئی در ادھر کی کوئی چیلتا ہے ایک اور پروڈکٹ شو میں دکھایا گیا جیسے جن لوگوں کو پالتو جانور پسند لیکن پیٹس کے رکھ رکھا سے وہ پریشان ہو جاتے کہ کہاں رکھے کیسے رکھے کئی گندگی کر دیا کسی کو کٹ لیا کسی ٹینجن رہتی لوگ تو اب ایک پیٹ بوٹ آ گیا جیسے رو بوٹ ہوتا ہے بیسے پیٹ بوٹ یعنی پالتو رو بوٹ یہ دیکھ رہے ہیں پالتو کتا ہے رو بوٹ یہ جو ہے یہ بیٹری کھاتا ہے یہ ہڈی نہیں کھاتا ہے یہ ایسے ہی پیٹ بوٹ کی تصویر ہے اور اس کا نام ہے لونہ پیٹ بوٹ اسے دیکھ کر آپ کو ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم میں یاد آ سکتے جی میں اس طرح کے کیریکٹر ہوتے ہیں لونہ چھوٹا سا پیار سا پپی ہے اس میں ہائی سپیڈ موشن سنسر لگے جن کی مدد سے لونہ آواز اور ایکشن پر رسپونس کرتا دیکھ رہے ہیں لونہ فوراں حاضر ہو جاتا ہے لونہ کے ہاتھ پیر اور آنکھوں کے مومنٹ دیکھ کر بلکل اسلی پیٹ جیسا فیل ہوگا بال پھیکنے پر لونہ لے کر بھی آتا ہے اس کو ٹوائلٹ کرانے باہر نہیں لے جانا پڑتا یہ باہر جائے تو کسی کو کٹتا نہیں ہے اس کو گھومانے بھی نہیں لے جانا پڑتا یہ خود ہی اندر گھوم لیتا بس چھوڑا سا بیٹری چارج کیجئے ہو گیا کام بھونک بھونک کے اگر آپ لگے گیا رہے ابھی مجھے سونا ہے بھونک کیوں رہا وہ بھی آرام سے ہو جائے چائنیز کمپنی ہے کے ای ٹیکنالوجی اس کمپنی نے لونہ پیٹ بورٹ کو تیار کیا لاز ویگاز میں کنزیومر الیکٹرونک شو میں اس خوب پسند کیا گیا لونہ اور اس کے چارجر کی قیمت 31,300 روپے ہے اور اس کی ڈیلیوری 29 دیشوں میں ہو رہی ہے 29 دیشوں میں لوگوں نے اس کو رکھنا شروع بھی کر دیا ہے اچھا اس میں کیمرہ بھی ہے تو اگر آپ نے CCTV نہیں لگایا ہے تو آپ موبائل سے دیکھ شوہ کے دوران ایک کمپنی نے نئے پیرنٹس بنے لوگوں کے لیے سمارٹ سٹرولر بھی دکھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹرولر ہوتا ہے جس میں آپ بچہ ڈال کے لے جاتے سٹرولر کے بارے بچوں کو بٹھا کر لوگ گھومانے لے جاتے لیکن وہ سٹرولر جو ہم اور آپ کی آسان ہو جائے سمارٹ سٹرولر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلتا ہے اس کے اندر کئی سنسر لگے ہوئے جو آس پاس کے محول اور سمبھاویت خطرے کے بارے میں پہلے سے alert کر دیکھتا جیسے اگر سامنے سکار آرہی آپ مالی جی پلٹ کے دوست سے بات کر سنسر بتا دے گا سامنے سکار آرہی بائک آرہی سمارٹ سٹرولر پیرنٹس کو alert کر دیتا سمارٹ سٹرولر میں ہینڈ سپری موڈ بھی دیا گیا ہینڈ سپری موڈ میں سٹرولر اپنے آپ چلے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے پیروں کی موویمنٹ کے حساب سے آگے پیچھے چلتا مطلب آپ چلیں گے آپ رکھ جائے یہ نہیں کہ آپ آٹو موڈ میں ڈالا آپ چلتا 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 یہ دیکھ رہے ہیں آپ گئے وہ رک گیا دھلان پہ رک گیا کہیں دھلان ہے تو سمارٹ سٹرولر نیچے نہیں آتا بلکہ ایک جگہ کھڑا رہتا ایلا سٹرولر میں بچوں کے لیے سوذنگ میوزک بھی بچتا جس سے باہر کے شور شرابے میں بچے پریشان نہیں بہت جلدی یہ سمارٹ سٹرولر ہر جگہ ملنے بھی لگے شو میں ایک ایسا لیپٹوپ بھی دکھایا گیا جس میں آپ بینہ 3D چشمے کے 3D content دیکھ ہوں گے آج کل ہالیووڈ فلم افتار 2 میں 3D میں دکھائی جا رہی جس کے لیے خاص طرح کے چشمے دیے جاتے لیکن اس لیپٹوپ میں اس کی ضرورت نہیں پڑھے یہ لیپٹوپ ss company نے بنائی آئے پرو art study book 16 لیپٹوپ professional لگوں کے لیپٹوپ کو 3D میں چینج کرتا خاص بات یہ ہے کہ لیپٹوپ میں آئی ٹریکنگ ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے جو اس استعمال کرنے والوں کی آنکھوں کے مومنٹ کو ٹریک کرتا ہے اور اس حساب سے image کو 3D میں کنورٹ کرتا اس کے علاوہ وہ innovation جو ہمارے وکیل بھائیوں کو بہت پسند نہیں آئے جیسے رو بو لائر ابھی تک آپ نے کوٹ میں وکیلوں کو ہی کیس لڑتے دیکھا ہوگا لیکن بہت جلد رو بوٹ کوٹ میں کیس لڑتا دکھائی دیکھا امریکہ میں do not pay نام کی technology کمپنی ہے جس نے سال 2015 میں artificial intelligence والا رو بوٹ lawyer application تیار کیا تھا اس سمیں اس application کے ضرورت من لوگوں کو کانونی سلا دی جاتے لیکن اب اس application کے کوٹ میں کیس بھی لڑا جا سکھے اگلے مہینے یعنی فروری میں امریکہ کی ایک عدالت میں رو بوٹ lawyer traffic نیم توڑنے کے ROP کا پک کوٹ میں رکھے گا ROP کے smartphone میں do not pay application install ہوگا client کو اپنے case اور بارے میں ساری جانکاری do not pay پر register کرنی ہوگی اس کے بعد یہ application کوٹ میں بحث اور ثبوتوں کا wishlation کرے گا wishlation کے آدھار پر اپنے client کو سلا دے گا کہ کیا بولنا ہے earphone کے ذریعے client robot وکیل کی سلا سن بھی سکے گا اس کے رو بو اینکر آگیا تو پھر میں بھی گیا تو پھلا تو میں جا رہا ہوں کل آؤں گا آٹھ پچاس میں کل کوئی رو بو اینکر تھوڑی آگا میں ہوں رو با تف تک کلی رو با موسیقی